آئے سیام میں بھی مہنگائی کو روکا نہ جا سکا کمیشن کراچے اور زلہ انتظامہ کی ٹیموں نے نرخ تو مقرر کر دی ہیں لیکن دکاندار مند مانے نرخوں پر ہی تمام چیزیں فرخت کر رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے محمد حمزہ گیلانی تارک روڈ کی ہول سیل مارکٹس میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے حمزہ بتائیے کراچی میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے مہنگائی تو کسی چیز میں نہیں ہے مہنگائی تو بہت ہے رمضان آتے ہی تو اتنی مہنگائی شروع ہو جاتی ہے ہر چیز میں بہت مہنگا ہے اور عام آدمی ہم تو چلیں پھر بھی کچھ ایسا ہے کہ افورڈ کر رہے ہیں لیکن غریب آدمی تمہار کیا بھی حکومت کو آپ کیا میسج دیتے ہیں متعلقہ اداروں کو آپ کیا میسج دیتے ہیں رمضانوں بھی بھی قیمتیں نیچے نہیں آتی کیا ایک عام آدمی سفر کرتا ہے اس مہینے میں ہر آدمی سفر کرتا ہے غریب آدمی تو میرے خیال میں تھا بھی نہیں سکتا ایسے حالات ہیں آپ اگر دیکھیں مرگی کا گوشت مرگی آپ دیکھیں زندہ مرگی تین سو تین سو روپے چلو بہت ریٹ ہیں یہ تو ایسا مطلب ہے اگر ایک آدمی پانچ سو روپے کی مرگی تو غریب آدمی پانچ سو کمانے بارے تو ایک مرگی بھی نہیں لے سکتا بہت بہت شکریہ ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا مطالقہ ازاروں کو چاہیے ہمزہ آپ کا شکریہ آپ نے آگاہ کیا